السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شیخ تہرین خالدے میں چاند سلطانہ ہاں اسکل جنئر کالیج میں آٹھ بی بی جماعت میں پڑتی ہوں علم و ہنر کے گوہر نایاب اساتذہ ہے علم و ہنر کے گوہر نایاب اساتذہ ہے قوم کے محسن اس کے میمار اساتذہ ہے میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی میری سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہے صدر علی بخار میری آج کی تخریر کا انوان ہے عظمت اساتذہ صدر علی بخار یہ لفظ ایسا گلدستہ ہے جس سے پورا چمن موتر ہو ایسا ستارہ ہے جس سے سارا آسمان منور ہو سمندروں کی موجوں کا یہ سلسلہ جس کے تلاتوم سے زندگی کا یہ گھوما ہو اور یہ ایک ایسی سباہ ہے جس کی تھندک دلوں میں اتر جائے وہ لفظ جس کے دامن میں انگینت مشعل روشن ہے اس کا اچل مستقبل کے جگنوں سے بھرا ہوا ہے اگر ہم اس لفظ کی پرت کھولے تو شاید پتا کرنے میں عمر بیٹھ جائیں گے مولیم کا لفظ چار روپ سے مل کر بنا ہے میم سے میراج نبی کا ترجمان این سے عقیدت تخلیق انسان لام سے لگن وہور فرشتگان میم سے میراج سنبیاء کا احسان استاد کی مثال اس سیڑھی کی ماند ہے جو خود تو اپنی جگہ پر رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند مقام اٹھا کرتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے انسان کو شائستہوں کو خوددار بنایا تحزیب و تمدن تیرے شرمیندائے احسان ہے صدر علی بقار اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو اپنا ایک نائب مقرر کیا پھر اس نائب کو مولن درجے پر فائز کیا اللہ تعالی نے سب سے محترم و مقدس پیشہ استاد کا رکھا کہ اس نے اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولنی بنا کر بھیجا صدر علی بقار علم کسی بھی قسم کا ہو وہ مولنی کے مرہونے منت ہوتا ہے صدر علی بقار جس طرح عمل کے بغیر علم روشنی کے بغیر ستارے خوشبو کے بغیر فول اور سورج کے بغیر صبح بے مائنی ہوتی ہے اسی طرح مولنی رہنما یا مولنی کے بغیر انسان بے نام و نشا ہوتا ہے یہی تو ہے استاد جو میں مارے قوم کہلاتے ہیں تو آخر میں میں صرف یہی کہوں گی استاد تیری عظمت کو سلام تو نہ ہوتا تو یہ دنیا ہوتی بے نام سکھایا شہنشاہوں کو رموز شہنشاہی بخشہ رہنماوں کو سالہ رو کو انزادے کلاب شکریہ